میں وجود ہوں کراسی کے ایک نجی ہوتل میں اور یہاں پر السادک انسٹیٹوٹ کی جانب سے ایک اسلامی بینک پروگرام منقض کیا گیا ہے یہاں پر کون کون شریک ہوتا ہے کون کون سکولر آتا ہے دیکھتے ہیں آخر کیوں ہیں پاکستان میں یہ سود کا نظام ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم تو وہ نائنٹی ایٹ پرشن مسلمان ملک سے آ رہے ہیں ہم اسلامی بینکنگ کریں سمجھ آتی ہے آپ کیا چار فیصد مسلمان ہیں آپ اسلامی بینکنگ کو اتنی زور سے کر رہے ہیں جتنے ہم پاکستان میں کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے اور بڑا عجیب سا جواب انہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملک میں چار یا سارے تین چار ملین مسلمان ہیں جو یوکے کے سٹیزنز ہیں جو برٹش شہری ہیں اور یہ برٹش حکومت کی اور سینٹرل بینک آف انگلینڈ کی ذمہ داری ہے کہ ان برٹش مسلمانوں کے لیے ان کے مذہب کے حساب سے بینکنگ سرویس ان تک پہنچائے جائے تو اب ہم یہی جگہ سوچیں کہ اگر ہم اس ذمہ داری کا احساس یہاں کر لیتے ہیں یہ نائنٹی ایٹ پرسنڈ مسلمانوں کا ملک ہے بنا بھی اسلام کے نام پہ ہے قانون بھی یہی کہتا ہے اس کا تو اگر یہ احساس کر لیں اور اس کے لیے کھلے دل سے اس کو قبول کر لیں اس بات کو تو پھر یہ سفر انشاءاللہ آسان ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی تک کانفرنس میں اس بات کو بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وی آر موونگ فورورڈ کانفرنس کی تھیم ہی یہ تھی ربا فری پاکستان وے فورڈ اس تھیم کے مطابق ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بڑی پور امید گفتگو ہوئی ہے حکومت نے بھی آج یہاں پر میسیج بھیجوایا ہمارے فیننس مینس صاحب نے کہ انشاءاللہ چوبیس گھنٹے ہم تیار ہیں سٹیٹ بینک کی گیورنٹ صاحب کی طرف سے بھی میسیج آیا ہے کہ اس کام میں ہم چوبیس گھنٹے تیار ہیں اب جب سب کی حمدیں ہو گئی ہیں تو امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ سال سے پہلے ہمارا پیارا ملک اسلامی جمہور پاکستان ربا اور ربا جیسی حرام چیزوں سے آزاد ہو جائے گا اور ایسے کانفرنس ایسے سمینار ایسے پروگرام ہونا اس لئے ضروری ہے کہ معاشرے کے ہر تبکے کے افراد ہمارے پولٹیکل لوگ ہمارے بکاروباری لوگ یونیورسٹریز کے لوگ شریک ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں میں اویرنیس پیدا ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے چیزوں کو کامیاب کرے اور جن لوگوں نے اس کا احتمام کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمو پروگرام میں جماعت اسلامی کے فرید احمد پراچہ صاحب اور زہرہ اکیڈمی کے شبیر بسمی صاحب نے شرکت کی اور بڑی تعداد میں بینکرز نے بھی شرکت کی اور بڑی تعداد میں سیوی سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندے بھی شریک تھے سفراز علی وینس ایجڈی کراچے